اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج سنڈے ہے ایٹ مینز ایٹس ای ہولی ڈی ہولی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں مقدس کو کہتے ہیں اسی لئے یہ مقدس دن ہے اور چونکہ we are just waiting for the friends to go to ساہی شریف دینہ بسٹک جیلم to celebrate the Urs مبارک in the main time we think that we should talk with you اور جتنے دوست ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو خوش رکھے اس وقت کچھ دوست کسی چوک پر کوئی دوست نہیں انتظار کر رہے ہیں انتظار کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں ہوتی بڑی مزے کی ہیں وہ چونکہ گزرتی نہیں ہے اس لئے بھی بندہ فسا رہتا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ time کی جو پابندی ہے punctuality ہے regularity ہے وہ secret's ہیں success کے اب کیسے آپ نے successful انسان بننا ہے آپ جلدی جلدی آج ہیں جو دوست اس وقت جاگ رہے ہیں وہ لائن پر آج ہیں تاکہ آپ کی ہماری direct talk ہو سکے جنہوں نے comments کرنے ہیں یا کوئی اپنے مسائل ڈسکس کرنے ہیں آپ کو اپنے مسائل ڈسکس کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اپنے مسائل ڈسکس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ارسلان صاحب ڈاکٹر ارسلان صاحب ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم موو کریں گے اور آج کا دن جو ہے وہ سائی شریف اس مبارک ہے وہاں پر مای صاحبہ کا تو جو ڈائریکٹ جا سکتے ہیں وہاں ڈائریکٹ چلے جائیں پھول لے کر جائیں کم از کم جو نظرانہ پیش کرنا ہے وہ پھول ضرور ہونے چاہیے جب بھی کسی کے پاس جائیں یعنی ہمارے سلسلے کی یہ خوبی ہے ہم ذاتی طور پر بھی ایسے ہی ساری زندگی کرتے رہے کہ جب کسی کے گھار جاتے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے اور خدا نہ خاصتہ اگر مجبوری ہوتی جلدی ہوتی اور ٹائم نہ ہوتا خریداری کا تو پھر نقد کیش دے آتے کہ چلو اب ان کی دل جو ہی تو کرنی ہے تو یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی جانا ہے کوشش کرنا ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جانا ہے بلکہ ہم جس انداز سے لوگوں کے گھر جاتے اگر بھوک ہوتی تو پہلے فون پہ کہہ دے دے کھانا تیار رکھو اگر چائے کا مود ہوتا تو ان سے کہتے کہ ہم کیک لا رہے ہیں آپ چائے تیار کر کے رکھیں تو یہ جو اپنایت ہے یعنی ڈاکٹر ارسلام صاحب نے فرمایا کہ آپ کو آپ کا ذکر سنتے ہی ہمیں اپنایت محسوس ہوئی اور وہ اپنایت جو ہے محبت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اب یہ جو محبت ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے یہ انمول ہیرے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمیں جتنے بھی دوست دنیا میں ملے ہیں تو بہت ہی انمول ہیں بہت ہی کھرے دوست ہیں اور سچائی کی راہ پہ چلنے والے ہیں حق کی راہ پہ چلنے والے ہیں اور انسانوں کا خیال رکھنے والے ہیں لیکن وہ لوگ جو ٹائم کی پابندی نہیں کرتے یا جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ان سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور ملاقاتیں تو آپ کو پتا ہے اب اس لیے بھی دل کرتا ہے کہ اگر آپ سے بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کریں گے اب دنیا میں رہ کون گیا ہے گو کے ساتھ آٹھ بلین بندے ہیں اور مور دن سکسٹی بلین سکسٹی بلین جنات ہیں اور جنات کے جو اثرات ہیں وہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پتا کیسے لگتا ہے کہ یہ جنات ہیں یا نہیں ہیں اثرات ہیں یا نہیں ہیں تو چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور نوٹ کمارا ہے اس لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے تو اور آپ کو کیا چاہیے اگر عام انسان بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں ساتھ دو بھی انسان جو ہے وہ انکراج ہوتا ہے تو جب آپ کو اللہ تعالی کی ڈائریکٹ سپورٹ مل رہی ہے تو ورستہ وری ہمارے دوست ہیں ابیل مدنی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے اچھے ناتحان بھی ہیں قرآن اکیڈمی چلا رہے ہیں اور اس وقت وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے تو موقع ملہ تو انشاءاللہ ان سے ناشری بھی سنیں گے اور اب چونکہ چاہے آ چکی ہے آپ کو شاید میری کمزوری کا نہیں پتہ نہ یعنی ایک ہوتی ہے پاور ایک ہوتی ہے کمزوری یہ جو پاور ہے اگر دوست اچھے انڈسٹینڈنگ والے مل جائیں تو یہ پاور ہوتے ہیں اور اگر دوست انڈسٹینڈنگ والے نہ ہوں اور میس انڈسٹینڈنگ والے ہوں تو یہ جو پاور ہے یہ کمزوری بن جاتی ہے پھر اب ہمیں جو اچھے دوستوں کی تلاش ہے کہ جو ہماری پاور بنیں جو کچھ کر کے دکھائیں دنیا میں ہم نے انقلاب لانا ہے اور پیسفل کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے بس امن کے ساتھ خود اچھے ہو کے رہنا ہے خود اچھا کام کرنا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہے ہماری جو سیاسی پارٹی ہے اب آپ کو نہیں پتا یا پتا ہے لیکن بتاتا چلتا ہوں کہ جو سیاست ہوتی نا سیاست ہماری سیاست یا اسلامی سیاست وہ کیا ہوتی ہے اس میں اور جو آج دنیا میں سیاست ہے کیا ڈیفرنس ہے جو سیاست ہے اسلامی سیاست اور ہماری سیاست دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کے کام آنا یہ سیاست ہے مذہب اسلام کے اندر دوسروں کا خیال رکھنا اور دوسروں کے کام آنا جو دنیا میں سیاست ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہماری یہی سیاست ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو اور آپ مدہ فرض کر لیں آپ نے شناختی کارڈ ہی بنوانا ہو گو کہ میں شناختی کارڈ کے دفتر میں کام نہیں کرتا لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے پاسپورٹ بنوانا ہے یا بچوں کو اسکول میں داخل کرانا ہے اور وہ بھی لنڈن میں اسکول میں داخل کرانا ہے تو ہمیں صرف ایس ایم ایس کر دیں کہ ہمارے بچوں کو داخلہ مل جائے آپ دعا کریں تو دیکھیں کیسے ملتے ہیں یعنی ایک خاتون نے ایسے ہی ہمارے ساتھ لنڈن سے کیا تھا کہ ان کے بچوں کو داخلہ نہیں مل رہا تھا کسی بھی سکول میں اور جو آخری ان کی امید تھی تو ہم نے کہا مل جائے گا مل جائے گا تو جب آخری دن تھا تو انہوں نے شکایت کی کسار آپ کہہ رہے ہیں مل جائے گا وہ تو کوئی یس نو ہائیڈ ہی ہم نے کہا بس مل جائے گا اور اگلے دن مل گیا تھا تو یہ ہے مزے داری کہ جو بات کی جائے اس پر یقین رکھا جائے چونکہ ہماری گفتگو کو آپ سنیں نہ سنیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سن رہے ہیں وہ سمی و بصیر علیم و خبیر ہیں ان کی مربانی سے باتیں سا بنی ہوئے ہیں مالک کائنات آپ کی بات بھی بنائے رکھے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی تو آپ نے صرف بتانا ہے اپنا مسئلہ پھر دیکھیں اور جو حل دیا جائے اس پہ عمل کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ سارا کام آپ صدیقی صاحب نہیں کرنا ہے صدیقی صاحب کا کام تو ہے ایسے ٹیچر آپ کو ٹیچ کرنا ہے ہم ساری زندگی دنیا کو سبق سکھاتے آئے اب آپ کی باری اگر آپ سیکھ لیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی نہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ سے سیکھ لیں گے یہاں چونکہ سارے استاد ہیں ایک سے ایک بڑا استاد ہے دنیا کے اندر تو تینکیو ویری مچ چونکہ چائے تھنڈی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ چائے کے بعد رستے میں امنی ٹھہر میں ایک نوشائی ہٹل ہے وہاں پہ انشاءاللہ چائے پیتے ہیں اور پھر مائی نور و نصہ بیگم صاحبہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور انہوں نے دیکھیں خاتون ہوتے ہوئے بھی سو سال سے زیادہ عمر شادی انہوں نے جس انداز سے کی اگر سنو ہوں گا تو آپ کو اسی آئے گی شادی آپ نے بھی کیا شادی ہم نے بھی کیا اور شادی جو مائی صاحبہ نے کیا وہ کیسے کیا چونکہ پرانے زمانے میں ایسی ہوتا تھا کہ وہ بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی رشتے تیہ ہو جاتے تھے ان کا بھی رشتہ کہیں تیہ ہو چکا تھا چچا کے ساتھ چچا کے بیٹے کے ساتھ یا تو آپ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی صاحب نے اپنی اپنی پگڑیاں اتار کے قدموں میں رکھیں کہ آپ مربانی کر کے اتنی مربانی کریں عزت رکھ لیں اور ڈولی میں بیٹھ کے چلی جائیں اور اسی ڈولی میں واپس آ جانا بس ہمارا ایک کام ہے تو آپ نے ایسے کیا کہ ادھر سے گئیں اسی ڈولی میں گھر واپس تو بس ایسے شادی ہوئی اور جنگلوں میں بیابانوں میں قبرستانوں میں زندگی گزاری اور آج دو شہروں میں رہا کہ خدا نہیں گلتا انہوں نے تلاش کر لیا ان کے پاس ہے اسی لئے ان کے پاس جانے سے خیر و برکت ملتی ہے تو باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن چائے کا کیا کریں چائے والے کی آج کل ٹوریں بڑی آئی ہیں کاش ہم بھی چائے بناتے ہیں تینکیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ